دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو آموس پہلا باب تقو کے چرواہوں میں سے آموس کا کلام جو اس پر شاہ یہودہ ازیہ اور شاہ اسرائیل یربام بن یوآس کی ایام میں اسرائیل کی بابت بھونچال سے دو سال پہلے رویا میں نازل ہوا اس نے کہا خداوند سیون سے نعرہ مارے گا اور یاروچلم سے آواز بلند کرے گا اور چرواہوں کی چرہگاہیں ماتم کریں گی اور کرمل کی چوٹی سوک جائے گی اور خداوند یوں فرماتا ہے کہ دمشق کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزانہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے جلاد کو کھلیان میں داؤنے کے آہنی اوزار سے رونڈ ڈالا ہے اور میں ازیہیل کے گھرانے میں آگ بھیجوں گا جب بنحدد کے کسروں کو کھا جائے گی اور میں دمشق کاربنگا توڑوں گا اور وادی آون کے باشندوں اور بیتِ ادن کے فرمان روا کو کارڈ ڈالوں گا اور آرام کے لوگ اسیر ہو کر کیر کو جائیں گے خداوند فرماتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ ازیہیل کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزانہ چھوڑوں گا کیونکہ وہ سب لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے تاکہ ان کو عدوم کے حوالہ کریں پس میں عزا کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی اور اشدود کے باشندوں اور اسکلون کے فرمان روا کو کارڈ ڈالوں گا اور حکرون پر ہاتھ چلاؤں گا اور فلسطیوں کے باقی لوگ نیست ہو جائیں گے خداوند خدا فرماتا ہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ سور کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزانہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے سب لوگوں کو عدوم کے حوالہ کیا اور برادرانہ اہد کو یاد نہ کیا پس میں سور کی شہر پناہ پر آگ بھیجوں گا جو اس کے کسروں کو کھا جائے گی خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدوم کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزانہ چھوڑوں گا کیونکہ اس نے تلوار لے کر اپنے بھائی کو رگیتا اور رحم دلی کو ترک کر دیا اور اس کا کہر ہمیشہ پھارتا رہا اور اس کا غضب موقوف نہ ہوا پس میں تیمان پر آگ بھیجوں گا اور وہ بسرہ کے کسروں کو کھا جائے گی خداوند یوں فرماتا ہے کہ بنی امون کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزانہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے اپنی حدود کو بڑھانے کے لیے جلعات کی باردار عورتوں کے پیٹ چاک کیے پس میں ربا کی شہر پناہ پر آگ بھڑکاؤں گا جو اس کے کسروں کو لڑائی کے دن للکار اور آندھی کے دن کردباد کے ساتھ کھا جائے گی اور ان کا بادشاہ بلکہ وہ اپنے عمرہ کے ساتھ اسیر ہو کر جائے گا خداوند فرماتا ہے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو آموس دوسرا باب خداوند یوں فرماتا ہے کہ معاب کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزانہ چھوڑوں گا کیونکہ اس نے شاہِ عدوم کی ہڈیوں کو جلا کر چونہ بنا دیا ہے پس میں معاب پر آگ بھیجوں گا اور وہ کریوت کے کسروں کو کھا جائے گی اور معاب للکار اور نرسنگی کی آواز اور شور و غوغہ کے درمیان مرے گا اور میں قاضی کو اس کے درمیان سے کارٹ ڈالوں گا اور اس کے تمام عمرہ کو اس کے ساتھ قتل کروں گا خداوند فرماتا ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہودہ کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزانہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے خداوند کی شریعت کو رد کیا اور اس کے احکام کی پیروی نہ کی اور ان کے جھوٹے معبودوں نے جن کی پیروی ان کے باپ دادہ نے کی ان کو گمراہ کیا پس میں یہودہ پر آگ بھیجوں گا جو یرشلم کے کسروں کو کھا جائے گی خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے تین بلکہ چار گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزانہ چھوڑوں گا کیونکہ انہوں نے صادق کو روپیہ کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں اور وہ ہر مذبہ کے پاس گرو لیے ہوئے کپڑوں پر لیٹتے ہیں اور اپنے خدا کے گھر میں جرمانہ سے خریدی ہوئی میں پیتے ہیں حالانکہ میں ہی نے ان کے سامنے سے اموریوں کو نیست کیا جو دیوداروں کی معنیت بلند اور بلوتوں کی معنیت مضبوط تھے ہاں میں ہی نے اوپر سے ان کا پھل برباد کیا اور نیچے سے ان کی جڑیں کاٹی اور میں ہی تم کو ملک مصر سے نکال لیا اور چالیس برس تک بھی عبان میں تمہاری رہبری کی تاکہ تم اموریوں کے ملک پر قابض ہو جاؤ اور میں نے تمہارے بیٹوں میں سے نبی اور تمہارے جوانوں میں سے نظیر بربا کیے خداوند فرماتا ہے اے بن اسرائیل کیا یہ سچ نہیں لیکن تم نے نظیروں کو میں پلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت نہ کریں دیکھو میں تم کو ایسا دباؤں گا جیسا پولوں سے لدی ہوئی گاڑی دباتی ہے تب تیز رفتار سے بھاگنے کی طاقت جاتی رہے گی اور زور آور کا زور بیکار ہوگا اور بہادر اپنی جان نہ بچا سکے گا اور کمان کھیچنے والا کھڑا نہ رہے گا اور تیز قدم اور سوار اپنی جان نہ بچا سکے گے اور پہلوانوں میں سے جو کوئی دلاور ہے ننگا نکل بھاگے گا خداوند فرماتا ہے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو اموس تیسرا باب اے بنی اسرائیل اے سب لوگوں جن کو میں ملک مصر سے نکال لائیا یہ بات سنو جو خداوند تمہاری بابت فرماتا ہے دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو بارگسیدہ کیا ہے اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بد کرداری کی سزا دوں گا نبی کا کلام اور ذمہ داری اگر دو شخص باہم متفق نہ ہو تو کیا اکھٹے چل سکیں گے کیا شیر ببر جنگل میں گرجے گا جبکہ اس کو شکار نہ ملا ہو اور اگر جوان شیر نے کچھ نہ پکڑا ہو تو کیا وہ غار میں سے اپنی آواز کو بلند کرے گا کیا کوئی چڑیا زمین پر دام میں پھسکتی ہے جبکہ اس کے لیے دام ہی نہ بچھائے گیا ہو کیا پھندہ جب تک کہ کچھ نہ کچھ اس میں پھسا نہ ہو زمین پر سے اچھ لے گا کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگ اپ ہونکا جائے اور لوگ نہ کام پہ یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارہ نہ کرے شہر ببر گرجہ ہے کون نہ ڈرے گا خداوند خدا نے فرمایا ہے کون نبوت نہ کرے گا اشدود کے کسروں میں اور ملک مصر کے کسروں میں منادی کرو اور کہو سامریہ کے پہاڑوں پر جمع ہو جاؤ اور دیکھو اس میں کیسا ہنگامہ اور ظلم ہے کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے خداوند فرماتا ہے جو اپنے کسروں میں ظلم اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں اس لئے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے کسر لوٹے جائیں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ جس طرح سے چرواہا دو ٹانگے یا کان کا ایک ٹکڑا شیر ببر کے مو سے چھڑا لیتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریہ میں پلنگ کے گوشہ میں اور ریشمین فرش پر بیٹھے رہتے ہیں چھڑا لیے جائیں گے خداوند خدا رب الفاج فرماتا ہے سنو اور بنی یقوب کے خلاف گواہی دو کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیتل کے مذہبوں کو بھی دیکھ لوں گا اور مذہبہ کے سنگھ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے اور خداوند فرماتا ہے میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا اور ہاتھی دانت کے گھر مسمار کیے جائیں گے اور بہت سے مکان ویران ہوں گے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو اموز چوتھا باب اے بسن کی گائیو جو کوہ سامریہ پر رہتی ہو اور غریبوں کو ستا تھی اور مسکینوں کو گجلتی اور اپنے مالکوں سے کہتی ہو لاؤ ہم پیئیں تم یہ بات چنو خداوند خدا نے اپنی پاکیزگی کی قسم کھائی ہے کہ تم پر وہ دن آئیں گے جب تم آکڑیوں سے اور تمہاری اولاد کوشستوں سے کھینچ لے جائیں گے اور خداوند فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک اس رخنا سے جو اس کے سامنے ہوگا نکل بھاگے گی اور تم قید میں ڈالی جاؤ گی بیتل میں آؤ اور گناہ کرو اور جلچال میں کسرت سے گناہ کرو ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دائے کی لاؤ اور شکر گزاری کا حدیعہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہیں خداوند فرماتا ہے خداوند فرماتا ہے اگرچہ میں نے تم کو تمہارے ہر شہر میں داتوں کی صفائی اور تمہارے ہر مکان میں روٹی کی کمی دی ہے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے اور اگرچہ میں نے مین کو جبکہ فصل پکنے میں تین مہینے باقی تھے تم سے روک لیا اور ایک شہر پر برسایا اور دوسرے سے روک رکھا ایک کتا زمین پر برسا اور دوسرا کتا بارش نہ ہونے کے باعث سوک گیا اور دو تین بستیاں وارہ ہو کر ایک بستی میں آئیں تاکہ لوگ پانی پیئیں پر وہ آسودہ نہ ہوئے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداوند فرماتا ہے میں نے تم پر بادے سموم اور گروہی کی آفت بھیجی اور تمہارے بے شمار باغ اور تاکستان اور انجیر اور زیتون کے درخت ٹڈیوں نے کھا لئے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداوند فرماتا ہے میں نے مصر کسی وبا تم پر بھیجی اور تمہارے جوانوں کو تلوار سے قتل کیا تمہارے گھوڑے چھین لئے اور تمہاری لشکرگاہ کی بدو تمہارے نتنوں میں پہنچی تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداوند فرماتا ہے میں نے تم میں سے باز کو الٹ دیا جیسے خدا نے صدوم اور امورہ کو الٹ دیا تھا اور تم اس لکڑی کی مارند ہوئے جو آگ سے نکالی چھائے تو بھی تم میری طرف رجوع نہ لائے خداوند فرماتا ہے پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لئے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا وہ انسان پر اس کے خیارات کو ظاہر کرتا ہے اور صبح کو تاریخ بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے اس کا نام خداوند رب الافواج ہے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو آموس پانچمہ باب اے اسرائیل کے خاندان اس کلام کو جس سے میں تم پر نوحہ کرتا ہوں سنو اسرائیل کی کمواری گر پڑی وہ پھر نہ اٹھے گی وہ اپنی زمین پر پڑی ہے اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے لیے جس شہر سے ایک ہزار نکلتے تھے اس میں ایک سو رہ جائیں گے اور جس سے ایک سو نکلتے تھے اس میں دس رہ جائیں گے کیونکہ خداوند اسرائیل کے گھرانے سے یوں فرماتا ہے کہ تم میرے طالب ہو اور زندہ رہو لیکن بیتل کے طالب نہ ہو اور جلجال میں داخل نہ ہو اور بیر سبا کو نہ جاؤ کیونکہ جلجال اسیری میں جائے گا اور بیتل ناچیز ہوگا تم خداوند کے طالب ہو اور زندہ رہو ایسا نہ ہو کہ وہ یوسف کے گھرانے میں آگ کی مانت بھڑھ کے اور اسے کھان جائیں اور بیتل میں اسے بجھانے والا کوئی نہ ہو اے عدالت کو ناگدونہ بنانے والو اور صداقت کو خاک میں ملانے والو وہی سرئیہ اور جببار ستاروں کا خالق ہے جب موت کے سائے کو مطلع نور اور روز روشن کو شب دیجور بنا دیتا ہے اور سمندر کے پانی کو بلاتا اور روح زمین پر پھیلاتا ہے جس کا نام خداوند ہے وہ جو زبردستوں پر ناگہانی حلاکت لاتا ہے جس سے کلو میں تباہی آتی ہے وہ بھاٹک میں ملامت کرنے والوں سے کینا رکھتے ہیں اور آستگو سے نفرت کرتے ہیں پنچوں کے تم مسکینوں کو پامال کرتے ہو اور ظلم کر کے ان سے گیہوں چھین لیتے ہو اس لیے جو تراشی ہوئے پتھروں کے مکان تم نے بنائے ان میں نہ بسو گے اور جو نفیس تاکستان تم نے لگائے ان کی میں نہ پیو گے کیونکہ میں تمہاری بے شمار خطاؤں اور تمہارے بڑے بڑے گناہوں سے آگاہ ہوں تم صادقوں کو ستاتے اور رشوت لیتے ہو اور بھاٹک میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو اس لیے ان ایام میں پیشبین خاموش ہو رہیں گے کیونکہ یہ برا وقت ہے بڑی کے نہیں بلکہ نیکی کے طالب رہو تاکہ زندہ رہو اور خداوند رب الفاج تمہارے ساتھ رہے گا جیسا کہ تم کہتے ہو بڑی سے عداوت اور نیکی سے محبت رکھو اور بھاٹک میں عدالت کو قائم کرو شاید خداوند رب الفاج بنی یوسف کے بقیہ پر رحم کرے اس لیے خداوند خدا رب الفاج یوں فرماتا ہے کہ سب بازاروں میں نوحہ ہوگا اور سب گلیوں میں افسوس افسوس کہیں گے اور کسانوں کو ماتم کے لیے اور ان کو جو نوحہ گری میں محارت رکھتے ہیں نوحہ کے لیے بلائیں گے اور سب تاکستانوں میں ماتم ہوگا کیونکہ میں تجھ میں سے ہو کر گزروں گا خداوند فرماتا ہے تم پر افسوس جو خداوند کے دن کی آرزو کرتے ہو تم خداوند کے دن کی آرزو کیوں کرتے ہو وہ تو تاریکی کا دن ہے روشنی کا نہیں جیسے کوئی شیر ببر سے بھاگے اور ریچ اسے ملے یا گھر میں جا کر اپنے ہاتھ دیوار پر رکھے اور اسے ساپ کٹ لے کیا خداوند کا دن تاریکی نہ ہوگا اس میں روشنی نہ ہوگی بلکہ سخت ظلمت ہوگی اور نور مطلق نہ ہوگا اور میں تمہاری عیدوں کو مکرو جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوشنا ہوں گا اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند چاری رکھ اے بن اسرائیل کیا تم چالیس برس تک بیابان میں میرے حضور زبیہ اور نظر کی قربانیاں گزرانتے رہے تم تو ملکوم کا خیمہ اور کیون کے بدھ جو تم نے اپنے لیے بنائے اٹھائے پھرتے تھے پس خداون جس کا نام رب الفاج ہے فرماتا ہے میں تم کو دمشق سے بھی آگے اسیری میں بھیجوں گا آمین دوستو خداون کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو آموس چھٹا باب ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں یعنی رئیس اقوام کے شرفہ جن کے پاس بن اسرائیل آتے ہیں تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے ہمات آسم تک سیر کرو اور پھر فلسطیوں کے جات کو جاؤ وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسی ہیں تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چار پائیوں پر دراز ہوتے اور گلہ میں سے بروں کو اور طویلہ میں سے بچڑوں کو لے کر کھاتے ہو اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لئے دعوت کی طرح موسیقی کے ساتھ اچات کرتے ہو جو پیالوں میں سے میں پیتے اور اپنے بدن پر بہترین اتر ملتے ہو لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے اس لیے وہ پہلے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے اور ان کی ایش و نشات کا خاتمہ ہو جائے گا خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے خداوند رب الوفاد یوں فرماتا ہے کہ میں یاکوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے قسروں سے مجھے عداوت ہے اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالہ کر دوں گا بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں دس آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی تیرے ساتھ ہے تو وہ جواب دے گا کوئی نہیں تب وہ کہے گا چھپ رہے ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دے دیا ہے اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے کیا چٹانوں پر گھولے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں حل چلائے گا تو بھی تم نے عدالت کو اندرائن اور سمرہ صداقت کو ناگ دونہ بنا رکھا ہے تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سنگ نہیں نکالے لیکن خداوند رب الفاج فرماتا ہے اے بن اسرائیل دیکھو میں تم پر ایک قوم چڑھا لاؤں گا اور وہ تم کو حماد کے مدخل سے وادی عربہ تک پریشان کرے گی آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو آموس ساتوہ باب خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے زراد کی آخری رویدگی کے ابتدا میں ٹڑھیاں پیدا کی اور دیکھو یہ شاہی کٹائی کے بعد آخری رویدگی تھی اور جب وہ زمین کی گھاس کو بلکل کھا چکی تو میں نے عرض کی اے خداوند خدا مہربانی سے مجھے معاف فرما یاکوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ چھوٹا ہے خداوند اس سے باز آیا اور اس نے فرمایا کہ یوں نہ ہوگا پھر خداوند خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند خدا نے آگ کو بلایا کہ مقابلہ کرے اور وہ بحرِ امیق کو نگل گئی اور نزدیک تھا کہ زمین کو کھا جائے تب میں نے عرض کی کہ اے خداوند خدا مہربانی سے باز آ یاکوب کی کیا حقیقت ہے کہ وہ قائم رہ سکے کیونکہ وہ چھوٹا ہے خداوند اس سے باز آیا اور خداوند خدا نے فرمایا کہ یوں بھی نہ ہوگا پھر اس نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند ایک دیوار پر جو ساہول سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے اور ساہول اس کے ہاتھ میں ہے اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ اے آموس تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی کہ ساہول تب خداوند نے فرمایا دیکھ میں اپنی قوم اسرائیل میں ساہول لٹکاؤں گا اور میں پھر اس سے درگزرنا کروں گا اور اسحاق کے اونچے مقام برباد ہوں گے اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے اور میں یاروبام کے گھرانے کے خلاف تلوار لے کر اٹھوں گا تب بیدل کے کاہن اموسیعہ نے شاہ اسرائیل یاروبام کو کہلا بھیجا کہ اموس نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں فتنہ بربا کیا ہے اور ملک میں اس کی باتوں کی برداشت نہیں کیونکہ اموس یوں کہتا ہے کہ یاروبام تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا اور اموسیعہ نے اموسیعہ سے کہا اے ترغیب گو تو یہودہ کے ملک کو بھاگ جا وہیں کھا پی اور نبوت کر پر بیتل میں پھر کبھی نبوت نہ کرنا کیونکہ یہ بادشاہ کا مقدس اور شاہی محل ہے تب اموس نے اموسیعہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا پیٹا بلکہ چرواہا اور گولر کا پھل بٹورنے والا ہوں اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداون نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر پس اب تو خداون کا کلام سن تو کہتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف نبوت اور ازہا کے گھرانے کے خلاف کلام نہ کر اس لئے خداون یوں فرماتا ہے کہ تیری بیوی شہر میں کس بھی بنے گی اور تیری بیٹے اور تیری بیٹیاں تلوار سے مارے جائیں گے اور تیری زمین جریب سے تقسیم کی جائے گی اور تو ایک ناپاک ملک میں مارے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا آمین دوستو خداون کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گوڈ پلیس یو خداون خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ تابستانی میووں کی ٹوکری ہے اور اس نے فرمایا اے آموس تو کیا دیکھتا ہے میں نے ارز کی کہ تابستانی میووں کی ٹوکری تب خداون نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت تا پہنچا ہے اب میں اس سے درگزرنا کروں گا اور اس وقت مقدس کے نقمے نوحے ہو جائیں گے خداون فرماتا ہے بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی وہ چھپکے چھپکے ان کو ہر چکا نکال پھیکیں گے تم جو چاہتے ہو کہ مہتاجوں کو نکل چاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو اور ایفا کو چھوٹا اور مشکال کو بڑا بناتے اور فریب کے ترازو سے دخابازی کرتے اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گجرے گا تاکہ ہم غلہ بیچیں اور ثبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گیہوں کے کتھے کھولیں تاکہ مسکین کو روپیہ سے اور مہتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں اور گیہوں کی پھٹکن بیچیں یہ بات سنو خداون نے یاکوب کی ہشمت کو قسم کھا کر فرمایا ہے میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا کیا اس سبب سے زمین نہ تھر تھرائے گی اور اس کا ہر ایک باشندہ ماتم نہ کرے گا ہاں وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے گی اور رود مصر کی طرح پھیل کر پھر سکڑ جائے گی اور خداوند خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تارک کر دوں گا تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نغموں کو نوحوں سے بدل دوں گا اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ بندواؤں گا اور ہر ایک کے سر پر چندلہ پن بھیجوں گا اور ایسا ماتم بھرپا کروں گا جیسا اکلوتے بیٹے پر ہوتا ہے اور اس کا انجام روز تلخ سا ہوگا خداوند خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں کہت ڈالوں گا نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا کہت بلکہ خداوند کا کلام سننے کا تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھیریں گے اور خداوند کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے اور اس روز حسین قواریاں اور جوان مرد پیاس سے بیتاب ہو جائیں گے جو سامریا کے بد کی قسم کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں اے دان تیرے معبود کی قسم اور بیر سبا کے طریق کی قسم وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگس نہ اٹھیں گے آمین دوستو خداوند کا کلام آپ تک پہنچا ہے پلیز لائک اور شیئر لازمی کیجئے گاڈ پلیس یو آموس نواباب میں نے خداوند کو مذبہ کے پاس کھڑے دیکھا اور اس نے فرمایا ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانے ہل جائیں اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے اور ان کے بکیہ کو میں تلوار سے قتل کروں گا ان میں سے ایک بھی بھاگ نہ سکے گا ان میں سے ایک بھی بچ نہ نکلے گا اگر وہ پاتال میں گجھ جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا اور اگر آسمان پر چڑ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا اگر وہ کوہے کرمل کی چوٹی پر جا چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا اور اگر سمندر کی تہہ میں میری نظر سے قائب ہو جائیں تو میں وہاں ساپ کو حکم کروں گا اور وہ ان کو کٹے گا اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی اور میں ان کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ برائی کے لیے ان پر نگاہ رکھوں گا کیونکہ خداوند رب الفاج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گھداس ہو جائے اور اس کی سب معموری ماتم کرے وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رودے مصر کی طرح پھر سکڑ جائے وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے اسی نے زمین پر اپنے گمبند کی بنیاد رکھی ہے وہ سمندر کے پانی کو بلا کر روح زمین پر پھیلا دیتا ہے اسی کا نام خداوند ہے خداوند فرماتا ہے اے بنی اسرائیل کیا تم میرے لیے اہلِ کوش کی اولاد کی مارن نہیں ہو کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسطیوں کو کفتور سے اور ارامیوں کو کیر سے نہیں نکال لائے ہوں دیکھو خداوند خدا کی آنکھیں اس گنہگار مملکت پر لگی ہیں خداوند فرماتا ہے میں اسے روح زمین سے نیست و نابود کر دوں گا مگر یاکوب کے گھرانے کو بلکل نابود نہ کروں گا کیونکہ دیکھو میں حکم کروں گا اور بنی اسرائیل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی سے چھانتے ہیں چھانوں گا اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا میری امت کے سب گنہگار لوگ جو کہتے ہیں ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی اور نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے میں اس روح زمین کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رخنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھندر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا تاکہ وہ عدوم کے بکیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں اس کو وقوم میں لانے والا خداوند فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ جوتنے والا کٹنے والے کو اور انگور کچلنے والا بونے والے کو جا لے گا اور پہاڑوں سے نئی میٹ ٹپکے گی اور سب ٹیلے گداس ہوں گے اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بودھو باش کریں گے اور تاکستان لگا کر ان کی میہ پیئیں گے وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے خداوند فرماتا ہے آمین